بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلب و طالبات اسلام علیکم آج کے سبق کے حوالے سے آپ کے سامنے نرد باند صفحہ نمبر چوالیس سے انوان قاضی کا انصاف پیش کیا جا رہا ہے بچو یہ تفہیم پیراگراف ہے جس میں آپ تفہیم کو سمجھیں گے تفہیم کا مطلب ہے سمجھ بوچ حاصل کرنا اس سبق میں آپ ایک کہانی پڑھیں گے اور اس کہانی کے سوال جواب حل کریں گے آپ کی کتاب نرد باند سے صفحہ نمبر چوالیس پر دیا گیا یہ تفہیم پیراگراف آپ کے سامنے موجود ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ اس میں آپ کے لئے کونسی دلچسپ کہانی ہے پہلے وقتوں میں انصاف کے لئے قاضی کے پاس جایا جاتا تھا تو یہاں پر بھی ایک قضیہ جو قاضی کے پاس پیش کیا گیا ہے ہم اس کو پڑھیں گے یہ ایک دلچسپ کہانی ہے جس کو پڑھنے کے بعد آپ سوالوں کے جواب دیں گے تفہیم پیراگراف آپ کو کرنے سے پہلے چند باتیں جن کا ہمیں بہت زیادہ خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ تفہیم کو حرف بحرف پڑھنا چاہیے اور تفہیم میں دیئے گئے سوالوں کو سمجھنے کے لئے آپ کو سوال سمجھنے کی بہت ضرورت ہے تو جس طرح سے سوال پوچھا جائے گا اسی طرح سے جواب ہوگا سوال کا جواب اپنے الفاظ میں آپ اگر دیں گے تو زیادہ حوصلہ افضائی کی جائے گی کیونکہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بچے نے سمجھ لیا ہے کہ وہ کیسے اس کو حل کر سکتا ہے تفہیم میں ہمیں درزل باتوں کا خیال رکھنا چاہیے سوالات کو سمجھنا چاہیے پیراگراف کو حرف بحرف پڑھنا چاہیے پیراگراف میں اہم معلومات جب آپ پڑھ لیں تو اس کی نشاندہی آپ پہلے سے خود سے کر لیں نشان لگا لیجئے اور اس طرح موضوع کو اچھے طریقے سے سمجھئے اور نفس مضمون کو بھی سمجھئے اس طرح سے تفہیم پیراگراف کرنا آپ کے لئے آسان ہو جائے گا اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس کتاب صفحہ نمبر چوالیس پر نردبان میں کونسی تفہیم ہے یہ انہی ہے اور اس کو آپ نے پڑھنا ہے تو سامنے رکھئے اب حرف بحرف میں آپ کے سامنے اس کو پڑھتی ہوں دیکھیں ایک غریب مسافر کسی شہر سے گزر رہا تھا راستے میں اسے ایک ہوتل دکھائی دیا مسافر کا دل چاہا کہ وہ وہاں کھانا کھائے لیکن وہ کھانے کے پیسے کہاں سے دیتا اس کی جیب میں تو بس باسی نان کا ٹکڑا موجود تھا یعنی اس کے پاس پیسے نہیں تھے لیکن ایک سوکھا نان کا ٹکڑا موجود تھا اچانک ہلکی سی ہوا چلی اور دیچکی میں پکتے کوفتوں کی امدہ خوشبو اس کی ناک میں پہنچی اس نے جیب سے نان کا ٹکڑا نکال کر خوشبو کی طرف بڑھایا اور خوشبو سے چھو کر اسے کھانے لگا ہوتل کے مالک نے دیکھا تو چلایا چلایا مطلب چیخا تم میرے کوفتوں کی خوشبو چھرا کر اس کے مزے لے رہے تھے چلو اب اس کی قیمت ادا کرو مسافر نے کہا میرے پاس تو ایک پیسہ بھی نہیں ہے جو میں تمہیں دوں ہوتل کا مالک مسافر کو پکڑ کر کازی کے پاس لے گیا کازی نے پوری بات سنی اور کچھ دیر سوچتے رہے پھر انہوں نے چند سکھے نکال کر اپنی مٹھی میں بند کیے وہ اپنی بند مٹھی ہوتل کے مالک کے قریب لے گئے اور اس کے کان کے پاس تو ایک بار ہلا کر سکھے چھنچنائے اور بولے لو میاں اب تو خوش ہو تمہارے پیسے تمہیں ادا ہو گئے ہوتل کا مالک اسے سے بولا واہ بھائی واہ میرے پیسے کیسے مل گئے مجھے تو ایک پیسہ بھی نہیں ملا کیوں بھائی اس گریب آدمی نے تو تمہارے کوفتوں کی خوشبو ہی تو کھائی تھی اس طرح خوشبو کی قیمت پیسوں کی آواز سے ادا ہو گئی ہوتل کا مالک کازی کی بات سن کر لا جواب رہ گیا تو یہ تھی آپ کی تفہیم پیراگراف جس طرح کا سوال تھا ویسا ہی جواب تھا یعنی اس نے خوشبو چھوئی تھی تو چھو کر اسے کھایا تھا حالانکہ خوشبو کھائی نہیں جا سکتی تو اسی طرح سکوں کی آواز سنائی دی گئی اور سکے اس کو نہیں دیے گئے اس طرح سے جو اس نے قضیہ پیش کیا تھا اس کا کازی نے بہت اچھے طریقے سے جواب دے دیا بچو آپ کے سامنے سوال ہیں یہ آپ نے اپنے الفاظ میں حل کرنے ہیں عبارت پڑھ کر درزل سوالات کے جوابات مکمل جملوں کی صورت میں لکھیے مسافر ہوتل کے اندر جا کر کھانا کیوں نہیں کھا سکتا تھا مسافر نے کھانا کیسے کھایا قاضی نے کیا فیصلہ کیا اس عبارت کا کوئی دلچسپ عنوان تجویز کیجئے تو یہ ہیں وہ سوال جو آپ نے خود سے حل کرنے ہیں اور اپنی سمجھ بوچ کے حساب سے بچو آپ نے اپنے الفاظ میں ان کا جواب دینا ہے اس کے لئے آپ کتاب پر دیے گئے پیراگراف کو دوبارہ سے پڑھیں گے اور نشان دہی کر کے خط کشیدہ کر کے خود سے اپنے الفاظ میں اس کا جواب دینا ہے